نمسکار دوستو ساودھان ہو جائیے کیونکہ ان دنوں کفن چوری کا دھندہ زوروں پر ہے جہاں دوستو ایک تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پورا وشو کرونا کے مہماری سے درہ ہوا ہے سہمہ ہوا ہے اور اس سے کہیں زیادہ خطرہ دوستو ہم لوگوں کو کرونا کہیں ہو نہ جائے اس کے در سے ہم لوگ درے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر اب ایک نئی بیماری شروع ہو گئی ہے وہ ہے آج کل بلڈ پلازما تھراپی کے دوران غلط طریقے سے بیچا گیا تھراپی بلڈ پلازما جو کی قریب ایک لیٹر کی قیمت دس لاکھ روپے تک میں بک رہا ہے دوستو جی ہاں ایسا کہا گیا ہے ایسا مانا گیا ہے کہ جنہیں کرونا ہو جاتا ہے کرونا کے مریضوں کو پلازما تھراپی کے دوران اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور ایسے میں کئی لوگ کئی لالچی لوگ لو بھی لوگ جو کی سوست ہوتے ہوئے اس کے باوجود وہ لوگ پیپر میں نیوز میں آن لائن ہی استحار لگاتے ہیں کہ وہ ان کے پاس بلڈ پلازما بکاؤ ہے اور اسے ایک لیٹر کی قیمت قریب وہ دس لاکھ روپے میں بیچتے ہیں دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بلڈ پلازما صرف وہ ہی لوگ بیچ سکتے ہیں یا وہ ہی لوگ دے سکتے ہیں جنہیں پہلے کوویڈ نائنٹین کرونا وارث سے وہ شکار ہو چکے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے شریر میں ہی وہ انٹی باڈیز جو ہوتی ہے وہ بن چکی ہوتی ہیں یا روگ پرتیرودہاتما شمتہ ان کے اندر بن چکی ہوتی ہے تو انٹی باڈیز ہونا بہت ضروری ہے اور اسی انٹی باڈیز کے چلتے بلڈ پلازما وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں لیکن آج کل کئی لالچی لوگ لوگ جو کے سوست ہیں اور جنہیں کبھی بھی کرونا نہیں ہوا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کئی بار میڈیکل پریکٹیسنر سے ڈاکٹروں سے ایک جالسہ ایک فراد سرٹیفیکٹ بنواتے ہیں کہ انہیں کرونا ہو چکا ہے اور اب وہ سوست ہیں اور وہ اپنا بلڈ پلازما ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں بیچنا چاہتے ہیں اور پھر وہ مو مانگے دام پر ایک لیٹر کی قیمت لگ بھگ دس لاکھ روپے تک میں جو لوگ پرتاڑت ہیں جو لوگ پریشان ہیں جو لوگ کرونا سے کروگی ہیں ان کو بیچ رہے ہیں دوستو یہ بہت بڑا پاپ ہے جگنے اپراد ہے کیونکہ جو یہ پلازما ثراپی ہوتی ہے یہ صرف اور صرف سرکاری پریکٹیسنر سرکاری ہسپتالوں میں ہی پرشت ڈاکٹروں کے سامنے ہی کی جاتی ہے اور یہ لوگ جو غلط لوگ ہیں فراد لوگ ہیں یہ لوگ نقلی سرٹیفیکٹ بنا کر سوست ہوتے ہوئے انہیں کبھی بھی کرونا نہیں ہوا ہے اور اس کے باوجود وہ اپنا پلازما بیچ رہے ہیں وہ خود دوسروں کو اپنے جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ساتھ میں دوسروں کی جان لے رہے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہے بہت ہی نندنی ہے بہت ہی بہت ہی پاپی کرتگی جگنے اپراد کر رہے ہیں وہ لوگ تو میں آپ لوگ اسے نویدن کروں گا پلیز آپ لوگ بلڈ پلازما جب بھی کسی سے لیتے ہیں تو اس کی پوری جانکاری کرنے کی واقعی وہ مریض پہلے سے پہلے اس کا روگی تھا اور تب ہی اس کا پلازما لیں اور جو بھی یہ غلط کام کر رہے ہیں یہ پاپ کر رہے ہیں وہ لوگ نہ کریں کیونکہ یہ بہت بڑا اپراد ہے انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ سب لوگ سچیت ہو جائیے سجک ہو جائیے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو اچھت ہے صحیح ہے تو پلیز اس ویڈیو کو میکسیم شیئر کیجئے جن ہت میں دھنیواد جہند